چوتھی جماعت کے پیارے بچوں میں آف کو آج انگلیش کا ٹاپک دلداخ انگلیش کا ٹاپک لداخ دلائنڈ آف پاسز پڑھانا چاہتا ہوں اس میں میں آپ کو لداخ کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جیسا کی لداخ گزرگاہوں کا لینڈ ہے اسی بارے میں میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں پیارے بچوں ہم نے لداخ کے بارے میں پڑھا ہے یہ جمع کشمیر میں آتا ہے یہ ایک صوبہ ہے تیرلٹی ہے let us read about this beautiful place اس خوبصورت جگہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے it is among the most beautiful place in the world یہ دنیا کے خوبصورت جگہ ہوں جگہ میں ایک جگہ ہے which makes it a popular tourist spot جس کو ایک خوبصورت تیرلٹی سیاہوں کے جگہ کو جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اور جس کو سیاہوں کے لیے ایک خوبصورت جگہ کو مانا جاتا ہے it is situated at 3513 meters above sea level یہ سمندر سے 3513 meters high پڑھتا ہے سی لیو لدوخ ہے سور مونٹین رینجز لدوخ چار مونٹین رینجز ہے دا ہمالیہ دا زنسکار دا لدوخ دا کراکرم یہ چار مونٹین رینجز لدوخ کے شہیں ہمالیہ دا زنسکار دا لدوخ دا کراکرم پاسنگ تھوو ایٹ دا ہائیسٹ ویریز بیٹھ پاسنگ تھو ایٹ اس میں گزر جاتا ہے یعنی دیر ہائیٹ ویریز بیٹھو ایٹ ٹو ہن ٹو تھاوزنڈ فائیو ہنڈر اس کی ہائیٹ دو ہزار کونٹسو ہے کونٹسو میٹر سے لے کر سیون تھاوزنڈ فائیو ہنڈر میٹر ہے ساکھ ہزار کونٹسو میٹر ہے سب سے ہائیسٹ چونٹی پہاڑ جو ہے لدوخ میں وہ سیزر کو پہاڑ ہے جو ویلی آف لدوخ میں سات ہزار ٹونٹسو میٹر پڑ جاتی ہیں سیٹ ان دی لیف آف ہائی سنو وہ برف سے دکی ہوئی خوچی ہے کیپڑ مونٹین دو ورلڈ جو برف سے دکی ہوئی مونٹین دنیا میں ہے لارجیسٹ گلیشر کالڈ سیاچین اس میں ایک بڑا گلیشر آتا ہے جس کو سیاچین کہا جاتا ہے یعنی یہ لدوخ میں ہی آتا ہے ایڈس ٹو دی بیوٹی آف جس امیزنگ لینڈ اس حیرانکون اس عجیو گریب اس عجیو گریب صوبے کی خوبصورت کو بڑھاتا ہے جو یہ گلیشر ہے یہ بہتر کلومیٹر لمبا ہے اس کی وجہ سے دراس میں ٹیمپریچر داون ہو جاتا ہے دیپس ٹو فیفٹی میٹرز دیپس ٹو فیفٹی او سینٹی گریٹرز فیفٹی او سینٹی گریٹرز سے بلو ہو جاتا ہے دو ہے مونٹین رینج ون کین فائنڈ مونی روڈز اگرچہ یہ مونٹین رینج بھی ہے اس میں بہت سارے روڈز آتی ہیں ان پہاڑوں کے درمیان ان چونٹیوں کے درمیان جو لڈاہ کو گزرگاہوں کی جگہ بناتا ہے گوگر ہے یہ لڈاہ کے ایک اچھی خاصی چائے ہے اور وہاں کے زیارتیں ہیں لڈاہ فوڈ is adopted to harsh climate لڈاہ میں فوڈ کو تیار کرنے کے لیے harsh climate کی ضرورت ہوتی ہے سخت climate کی ضرورت ہوتی ہے conditions of the fearful place جو وہاں لوگوں کی وہی conditions ہوتی ہے اسی condition میں انہی حالات میں لوگ وہاں وہ چائے تیار کرتے ہیں گوگر is famous tea جو ایک گوگر ہے یہ ایک مشہور چائے ہے یونیک جو سب کو پی لیتے ہیں لحظانی ہے break the seed out which یعنی اس کو پینے کے بغیر the truth of the land جو وہاں لڈاہ کی نزاکت جو ہوتی ہے پینے کی نزاکت جو ہوتی ہے incomplete وہ تب تک incomplete رہتے ہیں نامکمل رہتے ہیں گوگر چوئے is made of yaak بہتر یہ یاک بہتر کی فنیر سے بنائی جاتی ہے it is added to boiling اس کو تیار کرنے میں boiling اس کو تیار کرنے میں boil water کرنا پڑتا ہے mixed with salt soda جس کے ساتھ salt soda mixed کیا جاتا ہے اور milk بھی ڈالا جاتا ہے and tea leaves called zarkha اس میں zarkha کے پتے بھی ڈالی جاتے ہیں پڑت بھی ڈالے جاتے ہیں اور پنیر بھی ڈالے جاتے ہیں it is essential to maintain the body's temperature اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو body کا temperature ہوتا ہے درجہ حرارت ہوتا ہے وہ maintain ہو جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے body کا temperature maintain کرتا ہے which tea is customary جو وہاں کے عام لوگوں کا عام رواج بن جاتا ہے یعنی وہ وہاں کے لوگ اس چائے کو پینے کے بغیر مہین گروں سے پینے کے بغیر مہین چھوڑتے ہیں to leave some day باولز یعنی وہ کچھ چائے پینے کے بغیر باولز کو نہیں چھوڑتے ہیں if the bowl is empty اگر باول کو empty خالی چھوڑا جاتا ہے it means اس کا مقصد یہ ہوتا ہے one does not have more یعنی پینے والے کو اس کے علاوہ چائے نہیں چاہیے a monastery is a place ایک منسٹری زیارتگاہ وہاں کا ایک جگہ ہوتا ہے جہاں موقس جہاں پادری رہتے ہیں leaves and worship کو عبادت کر دے ہیں the buddhist monastery وہاں کے buddhist زیارتگاہ جو ہوتے ہیں are centers of the worship وہ عبادت کرنے کی centers ہوتے ہیں